حضرت جنید بغدادی یہ مدرزاد ولی نہیں ہے اپنی دور کے پہلوانیں بہت بڑے کشتیاں لڑتے تھے اکھاڑوں میں اور کشتی بھی بادشاہ کے درباری پہلوان یہاں بادشاہ کی کرسی لگتی تھی بغل میں حضرت جنید بغدادی کی اتنے بڑے پہلوان تھے ماتے پہ لوگوں کے پسین آ جاتا تھا نام سنتے کس سے لڑنا ہے جنید سے اپنے بس کی نہیں ہے بھائی تو ہاتھ اٹھا رہتا تھا جب جس کا جیچا کے ہاتھ اٹھا دے ایک دن دربار لگا تھا اکھاڑے میں کشتی ہو رہی تھی بادشاہ بھی بیٹھاتا جنید بغدادی بھی تھے اچانک بھیر چیڑتا ہوا ایک شخص آیا تھا تو سنگل چیچز کا سنگل پشٹن مین وہ آیا ہاتھ اٹھا دی بادشاہ نے کہا کیا بات ہے کہا کشتی لڑنی ہے کہا لڑنا اتنے پہلوان ہے ان سے نہیں کہا پھر کہا جنید سے لڑنی ہے بادشاہ نے کہا سر پھر آئے کیا پاگل ہے صحیح سے کھڑا نہیں ہو پا رہا جنید سے کشتی لڑنی ہے اس نے کہا آج جنید سے لڑنا ہے کہا تیار ہے کہا آج نہیں تین دن بعد کہا کیسے اعلان کراؤ سمائے مجھے جنید سے کشتی لڑنی ہے بادشاہ نے کہا منظور ہے وقت مقرر ہو گیا کشتی کم وعدہ بھی ہو گیا جانتے ہو سب تو اپنے گھر چلے گئے جنید بھی آگیا سب اس انتظار میں تھے کب سورج نکلے تین دن کب پورے ہوں گے کب ہم جنید کی کشتی دیکھیں گے اور جنید ایسی پٹکی ماریں گے کہ اس کی ریڑ کی ہڈی ٹھوٹ جائے گی یہ سب کے ذہن میں بات تھی کیونکہ بالکل پتلا دبلہ انسان اگلا دن جب وہ آیا نا جس دن کشتی ہو نہیں تھی تو کبھی کبھی چیلنج جب ہوتا ہے نا اور چیلنج غیر معمولی ہو اگر برابر کے پہلوان لڑتے ہوں تو کوئی بات نہیں ٹک کر کے تھے اگر کوئی کمزور طاقتور کو چیلنج کر دے بڑی بات ہوگی بڑی بات ہوگی کیسے ایک شخص اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا تھا گلے میں ہاتھ ڈال کے باتیں کر رہا تھا ایک دیوانہ مجذوب اپنے رنگ میں چلا جا رہا تھا راستے میں کیچر تھا اس کا پیر پانی میں یوں پڑ گیا تو وہ چھینٹ اڑ کے نا اس لڑکی کے اوپر چلی گئی اس لڑکے سے کہا دیکھتے ہو اس نے میرے اوپر کیچر ڈالتا وہ اٹھا اور آکے اس نے دیوانے کا گریبان پکڑا کہ تجھے میری محبوبہ کا چہرہ نظر نہیں آئے تُو نے اس کے کپڑے گندے کر دیئے اس نے کہا بھائی مجھے توجہ نہیں تھی میری اس نے تماشہ مار دیا جیسی تماشہ مارا اس نے یوں دیکھا اور چل دیا آکے جا کے نا کسی نے دیکھا دیوان آ رہا ہے کہا یار ادھا رہا کہا کیا کہا تھوڑا سا دودھ پی لے اس کے آگے دودھ آیا رو دیا کہتا وہاں مالک تیرا کرشمہ کہیں تھپڑ کھلاتا ہے کہیں تھپڑ پی لاتا ہے جب اتنی بات کہی نا یہ تو دودھ پینے میں لگ گیا مالک تیرا کرشمہ کہیں تھپڑ پی لاتا کہیں تھپڑ کھلاتا ہے اتنے میں لوگ دوڑتے ہوا ہے وہ لئے پکڑ لو یہی ہے لوگ پکڑ کے لائے وہاں جہاں کیچڑ اچھلی تھی دیکھا وہ شخص مرا پڑا تھا کہا کیا بات ہے والا تُو نے مارا اس کو کہا کیوں کہا اس نے تیرے تھپڑ مارا تو تُو بتا تُو نے بدعا کی تھی اس کے لئے کہان نہیں کہا پھر یہ مرا کیسے کہنے لگا جب میرے پیر سے کیچڑ اچھلی اس کے محبوب کو تکلیف ہوئی اس نے اپنا بدلہ لے لیا جب اس نے میرے تھپڑ مارا میرے رب کو تکلیف ہوئی اس نے میرے بدلہ لے لیا اس نے میرے بدلہ لے لیا تو کبھی کبھی چیلنجز بڑے ہوتی اور تاجب ہوتا چیلنجز دیکھنے کے بعد اتنے بڑے بڑے چیلنجز کو دیکھنے کے بعد تاجب ہوتا ہے ادھر چیلنجز ہے کشتی جنے سے ہونی ہونی کس سے ہونی ہے سارے لوگ عدب سے اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں سید صاحب قبلہ کی تشریف آفوری ہو رہی ہے حضرت کو آنے میں کوئی پریشان نہ کرے مسافے کی وجہ سے بھیڑے لگائیں گے پھر وقت ازائے ہوگا حضرت آ رہے ہیں اس لیے کوشش یہ کرے اپنی جگہ پہ ہی کھڑے رہے ہیں سارے لوگ 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 اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں پیرے طریقت رہبرے راہ شریعت حضور صحیح صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے ماشاءاللہ حضرت کے چہرے کی زیارت کریں اور نام اعمال میں نگیوں کا اضافہ کریں حضرت کی اجازت ہو تو میں بات پوری کروں اللہ سلامت رکھے ماشاءاللہ تشریف رکھے فٹر جلدی سے بیٹھ جائیے حضور صحیح صاحب قبلہ کی آمد آمد ہو چکی ہے اور جس لمحے کا انتظار تھا ہم سب کو الحمدللہ وہ لمحہ آ چکا ہے اب یہ وقت بھی دعاؤں کی مقبولیت کا ہے اور پھر شہزادہ بھی مدینے والے کا ہے انشاءاللہ دعائیں ہوں گی کرم مدینے سے ہوگا اور اللہ تعالی ہماری محفل کو قبول و مقبول فرمائے گا آگئے نا کمیٹی والے بھی سارے لوگ فرقان بھائی ماشاءاللہ آپ نے بلا لیا بیٹھیں ذرا توجہ ہے سارے لوگوں کی تو اس دن کا انتظار ہونے لگا جس دن کا وعدہ کیا گیا تھا اب سارے لوگ دیکھ رہے ہیں دربار لگ گیا لوگ انتظار میں ہیں سب تو خوشی میں چل رہے تھے کہ دیکھیں گے کتنے منٹ کے اندر یا کتنے سیکنڈ کے اندر اس پہلوان کے پہلوانی کا بھوت اترے گا لیکن جنید بغدادی نا کہتے ہیں میرا دل کروٹے بدل رہا تھا میرا دل کروٹے بدل رہا تھا کچھ تو تھا اس میں جو اتنا بڑا چیلنج کر کے گیا کوئی تو راز تھا اس کے پاس کچھ تو ہے وہ جو جنید کو اس نے چیلنج کیا یہ سوچ کے نا آپ رات بھر سوئے نہیں صبح ہوئی کرسی پہ آکے بیٹھ گئے ہر طرف شور تھا سب یہ کہہ رہے تھے لو جی کون مقابلہ کرے گا جنید کا بلا وجہ میں کسی کو ایسی چیلنج قبول کر لیا مگر ابھی تک جنید خوش نہیں تھے لوگ کہنے لے کہ چلو ختم کیا جائے دربار کوئی لڑنے والنے نہیں آئے گا اتنی بات کہی نا پھر کیا تھا تھوڑی دیر کی بات راستے سے غبار اڑتا نظر آیا غبار کو دیکھا نا کہا ٹھہرو دیکھو یہ کوئی آ رہا ہے جب اس آنے والے کا انتظار کیا وہ قریب آیا تو وہ کوئی اور نہیں وہی شخص تھا جو چیلنج کر کے گیا تھا اور آنے کے بعد کہا ٹھہر جائیے ابھی وقت گیا نہیں ہے میں آ گیا ہوں میری کشتی جنید سے کرائی جائے اب جیسی جنید میدان میں آئے اور وہ بھی میدان میں آیا ایک اصول ہوتا پہلوان پہلے ہاتھ ملاتی اس کے بعد کشتی کا آغاز ہوتا ہے اس نے ہاتھ ملائا اور اشارہ کر کے جنید کے کان میں کہا مجھے کچھ بات کرنی ہے اتنا جملے کا کہنا تھا جنید قریب آئے بس زور آزمائی کے بیچنا اس نے حضرت جنید بغدادی کے کان پہ اپنے ہوت رکھ دیئے کہنے لگا جنید میں جانتا ہوں تم پہلوانو میں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن اتنا سنو میں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہونا میں اس نبی کا شہزاد ہوں میں سید زادہ ہوں اور سنے جنید میں خود نہیں لائیا میری ضرورت یہاں لائی ہے کہا کیوں کہا یہ جو جنگل سے میں آیا ہوں نہ میرے پریوار کے بچیاں جنگل میں جھاڑیوں میں چھپے ہیں اس لیے کہ ان کے بدن پہ جو کپڑے ہیں وہ اتنے پیبند لگے ہیں کئی جگہ سے پھٹے ہوئے ہیں جنید سید زادہ ہوں اس لیے بھیک مانگنے کی غیرت اجازت نہیں دیتی زکاة ہم لے نہیں سکتے کیونکہ حضور کے بیٹے ہیں بس سنا تھا جنید تو میرے نانا سے پیار کرتا ہے جنید اتنی مہربانی کر آج مجھ سے ہار جا جو انام ملے گا اس سے سیدوں کے گھر کا چولا چلے گا اتنا کر لے آج مجھ سے ہار جا اتنا کہنا تھا جنید بغدادی کی آنکھیں تر ہو جاتی ہیں سوچنے لگ جاتے ہیں اس نے کہا جنید سوچ کیا رکھے ہو آج مجھ سے کشتی ہار جاؤ وعدہ کرتا ہوں چیت کا تاج قیامت میں نانا کے ہاتھوں سے آتا کراؤں گا اتنا سننا تھا جنید بغدادی کے دل کی دنیاں بدلے جاتی ہیں اللہ وقت وقت ہاتھ بھی لے تھے لوگوں نے دیکھا پلک جبک دیکھیں جنید نیچے لیتے ہیں صحیح زیادہ شینے پر بیٹھا ہوا گئے لوگوں نے کہا نہیں نہیں یہ دھوکہ ہو سکتا گئے جنید جیشہ پہلوان اتنے کمزور سے کیسے گر سکتا گئے تمہارا کشتی کرائی جائے تمہارا کشتی ہوتی ہے کام بھی نہیں مانا جائے گا تیسری بار کشتی کرائی گئی جنید کو پھر پڑک دیا گیا جیشی پڑکا گیا گئے اللہ وقت بل لوگ دوڑ پڑے اور سیاد سادے کو کندے پہ اٹھایا اب جتنا ہی نامانہ تھا سیاد سادے کی جھولی میں تھا وہ جنید جسے لوگ کل تک کندے پہ بیٹھاتے تھے آج لوگوں کی قدموں کی خاک کی نظر ہو چکا گئے آج کوئی ہاتھ پکننے والا نہ کی گئے سارے جنید کو زمین پہ لیٹا ہوا چھوڑ گئے جنید انہیں ناک کٹا دی گئے جو دربار کا دربار ہی نقی لگا گئے یہ کہ جسے ہم نے ٹکرا دیا اللہ وقت بر جنید ہے کسی وعدے کے بارے میں سوچ رکھی گئے حضرت جنید بغدادی آخر میں اٹھے مٹی صاف کی اپنے گھر کی طرف آئے ہیں کبھی دنیا کی حزت کا خیال آ رہا گئے کبھی آخرت کے تاج کا خیال آ رہا گئے کبھی سوچتے گئے جنید اتنا باہوتا تُو نے گوا دیا کبھی سوچتے گئے وہ تاج بھی تو کم لگی گئے جس کا وعدہ نبی کے بیٹے نے کیا تھا کبھی خیال آتا گئے یار جو وعدہ کیا گیا گئے کہ وہ وعدہ سچا گئے کے لگی پھر دل کہتا گئے سید زادہ تا جھوٹ تو نہیں بولے گا وعدہ سچا رہا گئے پھر دل نے کہا جنید یہ تو بتا قیامت کب آئے گی یہ سوچتے سوچتے روئے اور سو جاتے گئے کہتے جب آنکھ لگی تو کیا دیکھا مدینہ شریف سے نورانی وعدل آیا اس نورانی وعدل سے ایک نورانی چہرے والا آیا گدا کی قسم وہ کہتے اس سے پہلے بھی ایک وعدل آیا اس وعدل میں نجف سے تاجدار آیا تھا کہتے ہیں یہ دونوں میرے آنگن میں آئے اور آنے کے بعد جیسی مصطفیٰ میرے گھر میں آئے گئے میرا گھر نورانالا نور ہو جاتا ہے مجھے مصطفیٰ نے دیکھا میں نے آقا کو دیکھا میں دوڑ کے قدموں پر لپڑ گیا محبوب یہا آنے کی تکلیف کی حکم کر دیتے میں ان کے مدینے آ جاتا مجھے بلالیا ہوتا نبی نے کہا جنید یہ سوچ رکے ہو کہ میرے بیٹے نے جو وعدہ کیا گئے وہ سچا ہوگا کینے کی اگر ہوگا تو کب ہوگا قیامت کب آئے گی کارسو اپنے بیٹوں پہ کیا ہوا ہے شاہر ہم باقی نہیں لگتے گئے قیامت جب آئے گی آئے گی آج ہی ہم تجھے دنیا کے اندر بلایت کا تاج عطا کرنے کے لئے آگے نارِ تقبیر نارِ رسالت مسلکِ اعلیٰ حضرت فیضانِ سرکارِ مدینہ عظمتِ مصطفیٰ مفتی حماس آئیف قبلہ نارِ تقبیر نارِ رسالت کارس ہی ہم تجھے یہ عظمتوں کا تاج پہنانے آئے گئے یہ رفتوں کا تاج پہنانے آئے گئے اللہ اکبر جنید بغدادی کی آنکھ میں آسو آقا فرماتے ہیں جنید میں نہیں آیا ہوں حسنین کا بابا بھی آیا گئے یہ جو کھڑا گئے یہ علی ہے اللہ اکبر دیکھو تو شکی میں نے کہا تا کبھی ہار نہ بھی جیت ہوتا گئے کبھی جیت نہ بھی ہار ہو جاتی گئے ہر کسی سے ریز میں آگے نکلنا اچھا نہیں ہوتا کسی سے پیچھا لگنا بھی اچھا ہوتا گئے ہمیشہ جیت کے غاب نہ دیکھا کرو کبھی آر کے بھی دیکھا کرو جب صبح کا صویرہ ہوا گئے وہ جنید جسے دنیا ٹھوکر مار کے آئی تھی آج بڑے بڑے علیاء اس کے دروازے پہ بیٹھے گئے بڑے بڑے تاج والے اس کے آگے جھولی پہلا کے بیٹھے گئے جنید نے دروازہ کھولا تاج والے بھی لائن میں کھڑے گئے رتبے والے بھی لائن میں کھڑے گئے علم والے بھی لائن میں کھڑے گئے جنید نے باغر نکل کے دیکھا شان والوں کو دیکھا تم کیسے آئے ہو کہ جنید نظر کرمی در بھی کر نظر کرمی در بھی کر کہ تمہیں کیسے پتا چلا آج جنید اس منزل پہ گئے کہ جنید تجھے کیا لگتا گئے آقا آئے ہو اور خوشبیل آئی ہو مصطفیٰ آئے تھے ہر ولی کے گھر میں آقا کے خوشبوں مہکنے لگ گئے اللہ اکبر حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں تو حیرت سے دیکھ رہا تھا یہ ہوا کیا رات ہی رات میں کہتے ہیں میں نے دیکھا ایک کونے سے آواز آئی وہ کہہ رہا تھا جنید اب تو وعدے پر وقیقین ہو گیا ہوگا کہتے ہیں میں نے مو اٹھا کے دیکھا تو وہی کمزور سید زادہ تھا میں نے اس لیے کہا ہر کسی سے جیتنا اچھا نہیں ہوتا کبھی کسی سے ہارنا بھی اچھا ہوتا ہے ہمیشہ جیت کے لیے نہ دوڑو کبھی ہار بھی لیا کرو اور اپنوں سے کہہارنا ہی اچھا ہوتا ہے ایک زد پہ اکڑ کے مت بیٹھنا کئی گھروں کو آگ لگ گئی یار کئی گھروں کو آگ لگ گئی صرف اتنی زد کے بیٹی کی چوکھٹ پہ نہیں جانا ہے کیونکہ ہمارے سندھی نے بات کڑوی کہتی تم ایسی قسم کھا کے بیٹھ گئے اپنوں کے دروازوں پہ جانا چھوڑ دیا کئی بیٹیوں کے فون آئے کوئی تعویز تو ہوگا کہ بھائی بلانے آ جائے کہا کیونکہ ایک دن میرے شوہر سے ان بن ہو گئی تھی دس سال ہو گئے میں نے بھائی کا چہرہ نہیں دیکھا تم ایسی جیت کی دوڑا لگا کے بیٹھے ہو اگر تم بہن کی دروازے پہ بیٹی کی دروازے پہ چلے گئے تو تم ہار جاؤ گے اور نہیں گئے تو جیت جاؤ گے او تمام کر رہے ہو موچ ہونچی کرنے کا او پالیا تم نے رتوہ بیٹی کے دروازے پہ دس سال تک نہ جا کر کے یہاں جیت کی قسم نہ کھا یہاں ہار جاؤ جا چلا جا بہن کے دروازے جا چلا جا بیٹی کے دروازے تو شاید نہیں جانتا جب بیٹی مسکراتی ہے مدینے والے مصطفیٰ کی فاطمہ مسکراتی ہے خالی نعرے لگانے سے علی والا کوئی نہیں ہے خالی نعرے لگانے سے حسینی کوئی نہیں ہے مزا تو طبق ہے جب حسین کی زینب جیسا پیار کر کے دکھاؤ ہاں جب علی سے بیٹی زینب کی طرح پیار کر کے دکھاؤ تب وہ علی والے ہوتے ہیں ورنہ نعرے علی کے نعرے غلامِ حسین کے اور بہن کو دس سال سے نہیں دیکھا نہیں دیکھوں گا تو موچ نیچی ہو جائے گی یہ دوڑ اچھی نہیں ہے یار ہار جاؤ یہاں ہار جاؤ پیچھے ہٹ جاؤ تھوڑ دو اپنی زد جاؤ اپنوں کے دروازے پہ خدا کی قسم یاد رکھنا تیری خوشی میں تیرے لاکھ ہی آ رہوں مزا نہیں آئے گا کوئی نہ ہو تیری اپنی سگی بہن کھڑی ہو تیری بیٹی کھڑی ہو تیری ماں ہو تیرے باپ ہو تیرے بھائی ہو ان لوگوں میں جو اللہ خوشی آتا فرماتا ہے وہ کائنات کی بھیل میں اللہ خوشی آتا نہیں فرماتا ہے اس لیے کبھی ہار بھی جایا کرو نہیں نہیں مجھے اپنے باپ سے بات نہیں کرنی ہے اس نے تھپڑا مارا تھا بھاک پک کی قسم کھا کے بیٹھے ہو تھپڑا مارا تھا بات نہیں کرنی ہے نہ یہاں ہار جاؤ یہاں جیتنا نہیں ہے یہاں جیتنے والے ہار جائیں گے یہاں ہارنے والے جیت جائیں گے یہ یاد رکھنا جس تیری بھا کے چلو اپنوں کو منا کے چلو اسلام اتنا پیارا مذہب ہے اگر ہم صحیح سے اسلام کو فولو کرنے لگے کسی کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کو دلیلے دینے کی ضرورت نہیں ہے کتنے لوگ تو حضور کا کردار دیکھ کے حضور کا کردار پڑھ کے مسلمان ہو گئے وہ ایک انگریز نے کلمہ پڑھا اس سے پوچھا تو نے کیا پڑھا کہ حضور کی زندگی کا ایک باپ پڑھا وہ کون سا باپ تھا کہ حضور کے زمانے میں کسی شخص کا بیٹا غائب ہو گیا اس نے آکے کہا تھا یا رسول اللہ بچہ نہیں مل رہا کسی نے اٹھ کے کہا اس کا بیٹا فلا جگہ کھیل رہا وہ جیسی اتنا سنا دوڑ لگا دی حضور نے فرمایا کدھر جا رہا حضور بیٹا تو پیڑ سے خائب ہے تلاش کرنے جا رہا مل گیا ہے نا حضور دل نہیں مان رہا جدا ہے ماں تڑپ رہی ہے صبح سے حضور نے فرمایا ٹھہر جا رہا ہے نا جائے نا تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے آواز میں دینا وہ چونکے یا رسول اللہ میرا بیٹا ہے بیٹا نہیں کہوں میں فرمایا ہاں تیرا بیٹا ہے لیکن نام لے کے آواز دینا بیٹا مت کہنا اب اسلام دیکھیں کتنا خوبصورت ہے کہنے لگے کیوں کہ ہو سکتا ہے جہاں تیرا بیٹا کھیل لگا گئے اس میں یتیم بھی کھیل لگے ہو یہ بھی ہو سکتا وہاں ایسے بچے ہوں جن کے سر پہ باپ کا سایا نہ ہو اگر تو بیٹا کہہ کے آواز دے گا تو کسی یتیم کے دل میں یہ خیال آسکتا ہے کاش میرا باپ ہوتا وہ مجھے وہ بیٹا کہہ کے آواز دیتا آج کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا نوجوانوں ایک بات کہہ جاؤں اللہ نے ماں باپ دیئے نا ان کی عزت کرنا بیٹا کہنے والے ماں باپ کسی و دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے کوئی نہیں ہوتا اور جتنا سکون لفظے بیٹا میں ملتا ہے نا اللہ ماں فہاما محقق مدقق مفتی مفسر محدش کسی میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا مزہ ماں باپ کے لہجے سے نکلنے والے بیٹے میں آتا ہے خدارہ باپے تو عزت کرنا حضور نے کہا بیٹا مت کہنا اگر تو نے بیٹا کہہ کے آواز دیا تو کسی یتیم کے دل پہ یہ خیال آسکتا ہے میرا بھی باپ ہوتا نا بیٹا کہتا میں بھی دوڑکے جاتا خدا کی قسم جو یتیم کے احساس کا اتنا خیال رکھتا ہو وہ لوگوں کے حقوق کا کتنا خیال رکھتا ہوگا یہ جو جوڑا جاتا ہے ہمیں کہ یہ آتنکباتی ہیں یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں اسلام سمجھو خدا کی قسم تمہارے جوان کا کوئی ہاتھ پکڑ کے ہلا دے تو تورچر کیا جا رہا ہے ڈرائیا جا رہا ہے